اس وقت کے ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ہم 1993 کے بام بلاسٹ کو لے کر چیہا 1993 ممبائی مہوے بام بلاسٹ نے پورے دیس کو ہلا دیا تھا کیسے ہوا تھا یہ بام بلاسٹ آپ سبھی کو جانکاری ہوگی چلی ہم آپ کو اس کا ایک ریکیپ دے دیتے ہیں 12 مارچ 1993 کو ممبائی بلاسٹ نے پورے دیس کو ہلا دیا تھا اس دن کل بارہ دھماکوں میں پہلا دھماکہ بام بے سٹاک ایکسینٹ کے عمارت کے باہر ہوا تھا جہاں اس بلڈنگ میں قریب 2000 سے زیادہ لوگ تھے کچھ دور کے بعد یہاں پر تیسرا بام بلاسٹ ہوا تھا کیونکہ دو لگاتا بام بلاسٹ ایک سٹاک ایکسینٹ کے باہر ہوئے تھے اور تیسرا بام بلاسٹ ائر انڈیا کی بلڈنگ کے پاس میں ہوا تھا اس کے بعد لگاتا سلسلہ ورد دھماکے اور ہو گئے اور اس کے بعد پورا دیش دہل گیا اس میں بتایا جایا تھا کہ ابو اس گھٹنا کے پیچھے آتنکی کا نام ابو بکر بتایا جا رہا ہے اور ابو بکر یوے سے گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے یہ آتنگوادی سنگٹھن داؤ دیبراہیم کے قریبی ہے اور دائی دیبراہیم کو تو آپ سبھی کو پتا ہے موسٹ انڈیا کا جو ہے سب سے خطرناک آتنگوادی گوشت کیا گیا ہے داؤ دیبراہیم اور داؤ دیبراہیم کے جو قریبی ہیں جو ابو بکر انہیں گرفتار کر کے جلد ہی بھارت لانے کی کوشش کی جا رہی اس کے پہلے بھی ابو بکر گرفتار ہو چکے ہیں یوے میں لیکن کاغذی ابھاو کی قرآن وہ چھوٹ گئے تھے لیکن اس بار ممبئی پولیس بڑی مستدی کے ساتھ انہیں بھارت لانے والی ہے اور اس کے بعد یہاں پر ان کے اوپر کارروائی کی جائے